اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس میں زیشان علی آپ لوگوں کا کمیسٹیو ڈیچر بیٹا کیسے ہیں آپ لوگ مجھے میدہ خیری سی ہوں گے اچھی ہیلتھ کو انجوائے کر رہے ہوں گے اور اپنی سٹیڈیز پر بھی پراپر کنسنٹریشن دے رہے ہوں گے بیٹا لاسٹ ٹائم ہم نے ڈسکس کیا تھا کونسپٹ آف مولد اور کونسپٹ کو ہم نے کچھ اس وے سے انڈرسٹینڈ کیا تھا جب ہم ایلیمنٹ کے ایٹومک ماس کو گرام میں ایکسپریس کرتے ہیں تو یہ گرام ایٹم بن جاتا ہے اندہ سنوے جب ہم مولیکیولر سبسٹنس کے مولیکیولر میں ایس کو گرام میں ایکسپریس کرتے ہیں تو یہ گرام مولیکیول ہو جاتا ہے ایسے ہی جب ہم کسی آئینک کمپاؤنڈ کے فارمولا ماس کو گرام میں ایکسپریس کرتے ہیں تو یہ گرام فارمولا بن جاتا ہے اندہ سنوے جب ہم کسی آئینک سپیشی کے آئینک ماس کو گرام میں ایکسپریس کرتے ہیں تو یہ بھی مول کہلاتا ہے اور اسے گرام آئین کہتے ہیں میڈے سٹوڈینٹس ہم نے کونسپٹ آف مول انڈرسٹینڈ کر لیا اب ہم انڈرسٹینڈ کریں گے آج ایوو گیڈروز نمبر کیا ہوتا ہے اور کیا ریلیشنشپ ہے بیٹوین ایوو گیڈروز نمبر اور مول تو چلیں آج کا ٹاپک ڈسکس کرتے ہیں ایوو گیڈروز نمبر نمبر آف کانسٹیچوینٹ پارٹیکلز آف کانسٹیچوینٹ پارٹیکلز آف ایس سبسٹنس مینز ایلیمنٹ کے ایک مول میں نمبر آف ایٹمز مولیکیولر سبسٹنس کے ایک مول میں نمبر آف مولیکیولز آئینک کمپاؤنڈ کے ایک مول میں نمبر آف فارمولا یونٹس اور آئینک سپیشی کے ایک مول میں نمبر آف آئینز ان کو ہم کہتے ہیں ایوو گیڈروز نمبر اور اس کو ریپریزنٹ کرتے ہیں این اے سی اور اس کی کانسٹنٹ فکس ویلیو سکس پوائنٹ زیرو ٹو انٹو ٹین ریز تو پاور ٹونٹی تھری میڈرے سٹوینٹس کانسپٹ آف ایوو گیڈروز نمبر بھی بڑا سیمپل ہے جس لائک کانسپٹ آف مول اور یہ دونوں ایک دوسرے سے انٹرولیٹڈ ہیں جب ہم کہتے ہیں نا ون مول آف این ایلیمنٹ تو اس کا مین ہے کہ اس میں پریزنٹ ہیں سکس پوائنٹ زیرو ٹو انٹو ٹین ریز تو پاور ٹونٹی تھری ایٹمز جب ہم کہتے ہیں ون مول آف ای مولیکیولر سبسٹنس تو اس کا مین ہے کہ اس میں پریزنٹ ہیں سکس پوائنٹ زیرو ٹو انٹو ٹین ریز تو پاور ٹونٹی تھری مولیکیولز اور جب ہم میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے پاس ہے ون مول آف این آئینک کمپاؤنڈ تو اس کا مین ہے کہ اس میں پریزنٹ ہیں 6.02 into 10 raised to power 23 فارمولا یونٹس اور جب میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے پاس ہے 1 mol of an ionic species تو اس کا مین ہے کہ اس میں پریزنٹ ہیں 6.02 into 10 raised to power 23 ions میڈے سٹوڈنٹس ہم نے کونسپٹ انڈرسٹینڈ کر لیا ہے ایوو گیڈ روز نمبر تھا the number of constituent particles in 1 mol of a substance جب میں constituent particle کہتا ہوں تو element کے لیے atoms molecular substance کے لیے molecules ionic compound کے لیے فارمولا یونٹس اور ionic species کے لیے ions اور اس کی constant fixed value 6.02 into 10 raised to power 23 3 students اب ہم one by one discuss کریں گے ایوو گیڈ روز نمبر کو پہلے for elements then for molecular substance and add the last for an ionic compound 1 mol of hydrogen is equal to 6.02 into 10 raised to power 23 atoms students 6.02 into 10 raised to power 23 atoms میڈ روز نمبر کو جب میں کہتا ہوں کہ 1 mol of carbon تو اس کا مین ہے 12 gram of carbon اور 1 mol of carbon میں present ہیں 6.02 into 10 raised to power 23 atoms 1 mol of carbon 1 mol of magnesium is equal to 6.02 into 10 raised to power 23 atoms میڈے سٹودنٹس مگنیشیم کے ایک مول میں ہوتے ہیں 24 گرامز اور ایٹمز ہوتے ہیں 6.02 into 10 raised to power 23 its mean کوئی بھی ایلیمنٹ ہو چاہے اس کا مولر ماس کم ہے چاہے مولر ماس زیادہ ہے ہر ایلیمنٹ کے ون مول میں پریزنٹ ہوں گے always avogadro's number of atoms یعنی 6.02 into 10 raised to power 23 ایٹمز ایلیمنٹ کا مولر ماس افیکٹ نہیں کرتا avogadro's number constant value کو ایلیمنٹ کا مولر ماس چاہے کم ہے چاہے زیادہ ہے ہر ایلیمنٹ کے ون مول میں always ہوں گے 6.02 into 10 raised to power 23 atoms اب ہم بات کریں گے molecular substances کی یعنی avogadro's number کو discuss کریں گے with respect to molecular substances 1 mol of water is equal to 6.02 into 10 raised to power 23 molecules ہم جانتے ہیں کہ وارٹر کے ون مول میں present ہوتے ہیں 18 گرامز اور وارٹر کے ون مول میں present ہوتے ہیں 6.02 into 10 raised to power 23 molecules of water میڈے سٹوڈنٹس جب میں یہ بولتا ہوں نا وارٹر کا ون مول تو اس کا مین ہے کہ وارٹر کے ون مول میں present ہیں ہائٹروجن ایلیمنٹ کے دو مول اور آکسیجن ایلیمنٹ کا ایک مول according to formula تو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں وارٹر کے ون مول میں present ہیں ہائٹروجن ایلیمنٹ کے دو مول اور آکسیجن ایلیمنٹ کا ون مول اور ہائٹروجن ایلیمنٹ کے دو مول میں ایٹمز ہوں گے 2 into 6.02 into 10 raised to power 23 یعنی double avogadro's number اور آکسیجن ایلیمنٹ کے ون مول میں present ہوں گے 6.02 into 10 raised to power 23 ایٹمز چلیں دو اور ایگزمپل سے ہم concept زیادہ بہتر understand کر پائیں گے ہمارے پاس 1 mol ہے carbon dioxide کا carbon dioxide کا 1 mol mean اس میں present ہیں 6.02 into 10 raised to power 23 molecules media students ہم جانتے ہیں carbon dioxide کے 1 mol میں 44 grams ہوتے ہیں اور carbon dioxide کے 1 mol میں 6.02 into 10 raised to power 23 molecules ہوتے ہیں carbon dioxide کے carbon dioxide کا chemical formula co2 it's mean carbon dioxide کے 1 mol میں carbon element کا 1 mol ہے اور oxygen element کے 2 mol ہیں اور جب ہم نے mol کو convert کرنا ہے atoms میں تو ملٹیپلائی کرنا ہے with avogadros number یعنی carbon element کا 1 mol ہے carbon dioxide کے 1 mol میں تو carbon کے 1 mol میں atoms ہوں گے avogadros number اور oxygen element کے 2 mol میں ہوں گے double avogadros number media students ہمارے پاس ایک اور example ہے sulfuric acid کی sulfuric acid کے ایک mol میں molecules avogadros number یعنی 6.02 into 10 raised to power 23 it's mean اگر میرے پاس ایک mol ہے sulfuric acid کا تو اس میں present ہیں 98 grams اور اس میں molecules ہیں 6.02 into 10 raised to power 23 molecules my dear students اگر آپ chemical formula دیکھیں غور سے sulfuric acid کا H2SO4 تو میں یوں کہوں گا sulfuric acid کے ایک mol میں hydrogen element کے ہیں دو mol sulfur element کا ہے ایک mol اور oxygen element کے ہیں چار mol it's mean sulfuric acid کا one mol ہو تو اس میں دو mol ہوتے ہیں hydrogen element کے تو پھر atoms کتنے ہوئے two into avogadros number sulfur کا ہے ایک mol تو پھر atoms کتنے ہوئے avogadros number oxygen element کے ہیں چار mol تو پھر oxygen atoms کتنے ہوئے four into avogadros number media students ہمارے پاس اب ایک relationship آ گیا ہے between moles and molecules اگر آپ mole double کروگے تو molecule بھی double ہو جائیں گے اگر آپ mole thrice کروگے تو definitely molecules بھی thrice ہو جائیں گے exact proportionality آپ observe کروگے between moles and molecules and similar way سے ہم relationship بنا سکتے ہیں among grams moles and molecules اگر میں یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس اٹھارا گرام ہے water اس میں one mole ہے water کا اور اس میں molecule ہے avogadros number in the same way اگر میں یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس ہے 36 gram of water 36 gram it's mean mole کتنی ہو جائیں گے دو اور molecule کتنی ہو جائیں گے double تو جس amount سے جس proportion سے آپ لوگ mass کو change کروگے اسی proportion سے mole change ہوں گے اور فردر اسی proportion سے molecules بھی change ہوں گے dear students اب ہم concept of avogadros number کو discuss کریں گے with respect to ionic compounds constituent particle ہے formula unit ان دا سنوے ionic species کا constituent particle ہوگا ion تو sodium chloride کے ون مول میں فارمولا یونٹ ہیں avogadros number it's mean اگر میرے پاس sodium chloride کے دو مول ہوتے تو فارمولا یونٹ اگزیک ثریس ہو جاتے میرے سٹوڈنٹس اگر آپ دیکھیں sodium کلورائیڈ کے فارمولا کو one mol آف این ای 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 تو sodium کلورائیڈ کے ایک مول میں sodium آئین کا ایک مول ہے اور کلورائیڈ آئین کا بھی ایک مول ہے تو میں یوں کہوں گا sodium کلورائیڈ کے ون مول مول sodium آئین کا ایک مول یعنی ای وگیڈ روز نمبر آف آئین اور کلورائیڈ آئین کا بھی ایک مول ہے یعنی ای وگیڈ روز نمبر آف کلورائیڈ آئین تو ٹوٹل دو مول ہیں آئین کے ایک مول میں اگر میں بات کروں نیکسٹ ایک جمپل کی بیٹا سوڈیم کاربونیٹ بیٹا سوڈیم کاربونیٹ بی آئین کمپاؤنڈ ہے اور اس کے ایک مول میں ڈیفنیٹلی پریزنٹ ہیں سکس پائنٹ زیرو ٹو انٹو ٹین ریز ٹو پاور ٹوانٹی ٹری فارمولا یونٹس لیکن اگر میں سوڈیم کاربونیٹ کا انیلیسیز کرتا ہوں سوڈیم کاربونیٹ کا تجزیہ کرتا ہوں تو سوڈیم کاربونیٹ کے ایک مول میں سوڈیم آئینز کے ہیں دو مول یعنی ڈبل ایووگیڈروز نمبر کاربونیٹ آئین کا ایک مول ہے یعنی ایووگیڈروز نمبر آف کاربونیٹ آئینز تو میں یوں کہوں گا کہ سوڈیم کاربونیٹ کے ون مول میں فارمولا یونٹس ہیں ایووگیڈروز نمبر اور سوڈیم کاربونیٹ کے ون مول میں سوڈیم آئینز ہیں دبل ایووگیڈروز نمبر اور کاربونیٹ آئینز ہیں تو ٹوٹل آئینز کتنے ہوئے تھری مولز دو سوڈیم کے ایک کاربونیٹ کا تو ٹوٹل تھری ایوگیڈرز نمبر آئینز پریزنٹ ہیں سوڈیم کاربونیٹ کے ون مول میں اب ہم بات کرتے ہیں تھرڈ اگزیمبل کی دیٹی سوڈیم ہیڈروکسائیٹ کاسٹک سوڈا میڈے سوڈیم سوڈیم ہیڈروکسائیٹ کے ون مول میں ڈیفینیٹلی پریزنٹ ہیں لیکن اگر میں کمپاؤنڈ کا انیلسیز کروں تو اس میں پریزنٹ ہے سوڈیم آئین کا ایک مول ہے اور ہیڈروکسائیٹ آئین کا بھی ایک مول ہے تو ہم یوں کہیں گے سوڈیم ہیڈروکسائیٹ کے ایک مول میں سوڈیم ہیڈروکسائیٹ کے فارمولا یونٹس ہوتے ہیں ایوگیڈرز نمبر مگر سوڈیم آئین کے بھی پریزنٹ ہیں ون مول یعنی ون ایوگیڈرز نمبر اور ہیڈروکسائیٹ آئین کے بھی پریزنٹ ہیں ون مول یعنی ون ایوگیڈرز نمبر تو ہم یوں کہیں گے سوڈیم ہیڈروکسائیٹ کے ون مول میں آئین کے ہیں ٹوٹل دو مول ون فور سوڈیم آئین and second for hydroxide میڈے سٹوڈنٹس آج کس لیکچر میں ابھی تک ہم نے تین کونسپٹس انڈرسٹینڈ کیے ہیں in detail with respect to ایوگاڈرز نمبر کوئی بھی ایلیمنٹ ہے چاہے اس کا مولر ماس کم ہے چاہے مولر ماس زیادہ ہے ہر ایلیمنٹ کے ون مول میں ایٹمز ہوں گے 6.02 into 10 raised to power 23 ایٹمز اگر ہمارے پاس کوئی مولیکیولر سبسٹنس ہے اور اس مولیکیولر سبسٹنس کے ون مول میں ہوں گے 6.02 into 10 raised to power 23 مولیکیولز اور چاہے مولر ماس کم ہے چاہے مولر ماس زیادہ ہے تمام مولیکیولر سبسٹنس کے ون مول میں نمبر آف مولیکیولز کانسٹنٹ رہیں گے یعنی ایوگیڈروز نمبر اور لاسٹ میں ہم نے بات کی آئینک کمپاؤنڈز کی کہ کوئی بھی آئینک کمپاؤنڈ ہو چاہے اس کا مولر ماس کم ہے چاہے مولر ماس سے آتا ہے ہر آئینک کمپاؤنڈ کے ون مول میں نمبر آف فارمولی جو نورس ہوں گے ایوگیڈروز نمبر 6.02 into 10 raised to power 23 in the same way اگر میں بات کروں کسی آئینک سپیشی کی تو ہر آئینک سپیشی کے ون مول میں نمبر آف آئینس ہوں گے ایوگیڈروز نمبر 6.02 into 10 raised to power 23 میڈے سٹوڈنٹس آفٹر ہول ڈسکیشن of today's lecture ہم نے verify کیا ہے ہم نے elaborate کیا ہے the basic definition of avogado's number the number of constituent particles atoms molecules formula units or ions in one mole of a substance substance means element molecular substance ionic compound and ionic species تو ہر substance کے ون مول میں constituent particles always ہوں گے 6.02 into 10 raised to power 23 students avogado's number سے relevant کچھ important formulas number of particles find out کرنے کا formula جب میں particles کہتا ہوں تو اس سے مراد ہے atoms molecules formula units یا ions mass over molar mass into avogado's number اس formula کو آپ زیادہ سان بھی کر سکتے ہو number of particles is equal to number of moles into avogado's number کیونکہ mass over molar mass is equal to number of moles اور اسی formula سے آپ mass in gram بھی find out کر سکتے ہو number of particles into molar mass over avogado's number ان فارمولا's کو ہم apply کریں گے in the solution of various numerical problems my dear students آج کے اس لیکچر میں ہم نے in detail ڈسکس کیا ہے concept of avogado's number کو آپ لوگوں نے concept of mole اور concept of avogado's number دونوں کے important points کو note down کرنا ہے اپنی note book پہ اور continuously chapter lectures کو review کرتے رہنا ہے تاکہ آپ کے concepts basic topics پر with the passage of time بہتر سے بہتر ہوتے جائے گے تو انشاءاللہ نیچ لیکچر میں آپ لوگوں سے بہتر ملکات ہوگی اپنا بہت زیادہ خیار رکھیے گا اللہ حافظ موسیقی